جی تو دوستو اسلام علیکم جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایم ارسلان علی یوٹیوب چینل اور میں آپ کا پیانا مذبان چودری ارسلان تو آج کی ہماری جو ویڈیو یہ ہے ٹک ٹک بین اور ان بین اس کے اس ٹوپک پہ جیسا کہ کل سے ایک بات چل رہی ہے ہر میڈیا پہ ہر جگہ پہ کہ ٹک ٹک بین ہو چکا ہے تو ٹک ٹک واقعے میں بین ہو چکا ہے کیوں بین ہو چکا ہے ٹک ٹک بین ہونے کی وجہ کیا ہے یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے ویڈیو سکپ کی پہ پھری دیکھنی ہے ہاں تو میں ان مددے کی بات پر آتے ہیں کہ ٹک ٹک بین کیوں ہوا ٹک ٹک بین ہوا ہے ایک بندے کی وجہ سے وہ ارمریت سنگ بتا نہیں وہ جو انڈیا کی پروفیل ہے انڈیا کی ہر چیز لگی ہوئی ہے وہ سنگر انڈیا کا ہے ہمارے پاکستانی ایک آدمی اس کے ساتھ لگا ہوئے ایک آدمی اس کے ساتھ لگ کر وہ ویڈیو بنا رہا ہے اس کی ویڈیو پوسٹ کر رہا تھا اس کے دن کی 45 سے 50 ویڈیو وہ اس کی لگاتے تھے اور ایک ویڈیو دو ویڈیو سنگر کی لگاتے تھے آپ لوگوں کے پاس بھی آ رہی ہوگی وہ آپ کے پاس بھی وہ ویڈیو آتی ہوں گی فارجو میں جو اس ویڈیو کی وجہ سے اس ویڈیو کی آنے کی وجہ سے وہ فارجو پیج میں آئی ہے فارجو پیج میں آنے کی وجہ سے آج سے پانچ دن پہلے اس کا تھا پانچ لاکھ فولور تو آج اس کے ون ملین فولور ہو چکے ہیں کیوں ہو چکے ہیں اسی وجہ اسی بماری کی وجہ سے کہ انہوں نے غلط اس کو یوز کیا تو جب فاریو میں ان کے ویڈیوز آئی ہیں تو پشاور ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی ہے جیسے اپیل کی گئی ہے انہوں نے اس بات کو دیکھا اس پر غور کی ہے اور ٹک ٹوک کو بین کر دیا لیکن اور اس کا بہت بینیفیٹ بھی ہے لیکن میں بھی اندر سے رو رہا ہوں لیکن اس کا بینیفیٹ یہ بھی جو چھوٹے یوزر ہیں چھوٹے یوزر ہیں ان کے لیے بہت ہی فیاد ہے بہت فیاد ہے ان کے لیے یہ فیاد ہے کہ ان کے اکاؤنٹ اگر فریز تھے ان کے اکاؤنٹ میں اگر کوئی مسئلہ چل رہا تھا تو ویڈیو پوسٹ کریں لے کر سوپر ویپینڈ ڈانلوڈ کریں اور سوپر ویپینڈ سے ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا یہ ہوگا اگر آپ لوگوں کی ویڈیوز ہیں مطلب ہے جو کاؤنٹ ہے فارجو کا فارجو پیج ہے وہ خالی ہو چکا ہے خالی کیسے ہوگا جو بڑے ٹک ٹوکر ہیں جن کے بھی ہمارے کمول افتاب ذل کرنین جتنے بھی ہیں پھلو صاحب جتنے بھی ہیں ٹوٹلی یہ سوپر ویپینڈ سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کریں گے کیونکہ ان کو ڈار ہوتا ہے کہ ہمارا کاؤنٹ بین نہ ہو جائے بہت کم کریں گے اپلوڈ لیکن بہت کم کریں گے جیسے پہلے کرتے ہیں ویسے نہیں کریں گے تو فارجو پیج جو ہے وہ لسٹ جو ہے وہ خالی ہو چکی ہوگی تو آپ لوگ اس میں دیں اپنا ویڈیو لگائیں تو جو چھوٹے یوزر ہیں ان کو بور رہا ہوں ویڈیو لگائیں انشاءاللہ آپ کی ویڈیو فارجو میں آگی کیوں فارجو میں آگی جب پیج خالی ہے تو آخر ٹک ٹک کو ویڈیو تو چاہیے فارجو پیج کے لیے تو پاکستان میں ایک دن کے اندر اسی سنی پہ لاکھ ویڈیو پوست ہوتی تھی خود اندازہ کر لیں کہ ایک دن میں پاکستان سے کتنی ویڈیو اپلوڈ ہوتی تھی اسی سنی پہ لاکھ تو آپ میری ویڈیو اگر دیکھ رہے ہیں کو جاتے جاتے آپ کو میری ویڈیو احمیت کرتا ہوں پسند آئی ہوگی اور لاسٹ میں سبکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دے لائک کر دیں اور اس کا اور بھی ایک جو اینہ مطلب چل رہا ہے جو زون کی سیم ہیں میرے پاس ٹک ٹک چل رہا ہے میرے پاس ٹک ٹک نہیں بند ہوا میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میرے پاس ٹک ٹک چل رہا ہے میرے پاس ٹک ٹک بین نہیں ہوا پتہ نہیں کیا وجہ ہے پہلے بھی جب ایک دفعہ ٹک ٹوک میں تھی بین ہویا퍼 میرے پاس کافی دیں تک چلتا رہا ہے اس کے بعد اب بھی جائے سے پبجی بن ہوئی تھی پیچھے تو میرے پاس پبجی چلتی رہی تو میرے پاس پبجی تقریباً چلتی رہی ایک دن بھی بند نہیں ہوئی لازٹ میں ہوئی تھی تین چار دن بند ہوئی تھی زونگ کی سیم بر میرا موبائل بھی پی ٹی اپرووب نہیں تھا وہ بھی زونگ کی سیم چلا رہا تھا تو آپ ٹرائے کریں سوپر ویپ میں لگا کے آپ ویڈیو اپلوڈ کریں اور امید کرتا ہوں کہ جن کی ویڈیو فاریو پہ نہیں جاتی تھی جن کی اکاؤنٹ فریز سے ان کی ویڈیو فاریو پہ جائے گی اور ٹک ٹوک بین ہے لیکن یہ بہت غلط کیا ہے کہ ٹک ٹک بین کیا ہے ٹک ٹک بین نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چیز کا حل یہ نہیں ہوتا کہ اس کو جڑ سے نکال دیا جائے حال یہ ہوتا ہے کہ اس کو اچھے سے اچھا بنایا جائے یہ گندی ویڈیو کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے ہمارے پاکستان کے اندر جو اچھے کریٹر ہیں جیسے کہ علی بھائی بہت اچھی ویڈیو بناتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے کافی سارے ہیں مطلب ابھی میں نام مینشن نہیں کر سکتا ہے اتنے ہیں کہ مانا نام مینشن کرنے بیٹھ جائے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے تو اسی لیے آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ جو گندی ویڈیو بناتے ہیں ان کو شیئر نہ کیا کریں ان کو لائک نہ کیا کریں اگر آپ ایک دفعہ لائک کرتے ہیں تو ان کو بہت بینیفیٹ ہوتا ہے یہ چیز چھوٹی چھوٹی ہم لوگ ہم جو لوگ ہیں عوام ہیں ہم ہی ان کا ساتھ دیتے ہیں اور انہی کی وجہ سے ہم لوگ اپنا اکاؤنٹ بھی بین کروا کے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی کہ آج پورا ٹک ٹک بین ہے تو میں تو بہت اس چیز کے خلاف ہوں ہاں ہمارے گھر میں درخت لگا ہوتا ہے یا ہمارے کہیں بھی درخت لگا ہوتا ہے وہ جب خراب ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اسے جڑ سے نکال دیتے ہیں نہیں ہم اسے کھات دیتے ہیں اسے پانی دیتے ہیں اسے اچھا سے اچھا بنانے کی خوشش کرتے ہیں یہ نہیں بولتے کہ یہ ختم ہو جائے بس اس کو جڑ سے نکالو اور پھینک دو یہ چیز جو ہے بہت غلط ہے ہماری پی ٹی اے پی ٹی اے والوں ہمارے جج صاحب نے اس سے پوچھا ہے پی ٹی اے والوں سے کہ ہاں بھی اس کا ہمیں کوئی نقصان ہے ان کا بہت نقصان ہے یہ پی ٹی اے والوں کو ہماری ہر ویڈیو کا ٹیکس جاتا ہے ہم لوگوں سے نہیں ٹک ٹوک سے یہ ہم لوگ جتنی ایم بھی جوز کرتے ہیں یہ پی ٹی اے والوں کے پاس ہی بھی جاتی ہے اور ادھر بھی جاتی ہے ٹک ٹوک ایپ جو مالک ہے اس کے پاس تو جاتی ہی جاتی ہے تینک یو ہم میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں میرا جو پروڈیکٹ ہے وہ مہا پروڈیکٹ ہے اور میرا چینل جو ہے یہ مہا پروڈیکٹ ہے ہم میرا چینل جا کے وزٹ کریں تینک یو کیپ سپورٹنگ اللہ حافظ